بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد فرق زمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف جی زمیر یوٹیوب چینل تو معزز ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت شاندار کمال کا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس سے آپ مہانہ ایک سے دو لاکھ رپیہ بہت سانی کما سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس آئیڈیا ہے لیکن اس بزنس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیجیٹل ہونا پڑے گا یعنی تھوڑا سا اڈوانس لیول کا سوچنا پڑے گا اس بزنس کے اندر اگر آپ نے آنا ہے اور یہ بزنس آپ گھر میں بھی بہت سانی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو شاپ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ گھر سے شروع کر سکتے ہیں اور آپ یہ آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن سیل کرتے ہیں تو اس میں مارجن تین سو روپے سے لے کر ہزار روپے تک ہے اور اگر آف لائن سیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہی ڈیڑھ سو دوستو روپے ہی بچت آئے گی تو یہ بزنس کون سا ہے یہ بزنس ہے ٹی شرٹ مگ اور ایسے جو دوسری پرنٹنگ ہوتی ہیں وہ چیزیں اور یہ بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے صرف اور صرف پچاس ہزار روپے جی ہاں پچاس ہزار روپے انویسٹمنٹ سے آپ یہ کاروبار بار سانی کر سکتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں ہوں گی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دن اس پہلے آپ میرے اس یوٹیوب چینل ایف جیز میرے کو سبسکرائب کر لیں اور میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا بھی نہیں کروں گا کیونکہ میری جو طبیعت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے ایک تو بخار ہے اوپر سے یہ میری جو آنکھ ہے یہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں روشنی کے آگے بھی زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے بلکل سیمپل سادہ شرط لینی ہے آپ نے اور یہ آپ کو ملے گی سور پیکجیاں سور پیکجیاں سور پیکجی آپ کو یہ سیمپل سادہ شرط ملے گی یہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں جل فیصلہ باد لاہور راولپنڈی وہاں پر آسانی کے ساتھ یہ شرط مل جاتی ہیں پرنٹنگ والی وہ آپ نے شرط لینی ہے یہ سور پیج نوی روپے اسی روپے جتنا گھوڑ اتنا میٹھا یعنی سور پیج میں آپ کی ایک اچھی شرط آ جائے گی وہ آپ نے لے لینی ہے اور اس پر جو خرچ آئے گا پچاس روپے آپ کے پرنٹنگ کا ہوگا لیکن اس کاروبار کے اندر آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت گرافکس ڈیزائننگ سیکھنا پڑے گا جی ہاں تھوڑا بہت آپ کو یہ کام جاننا پڑے گا یعنی جو آپ نے لوگو جو آپ نے ڈیزائن اوپر تھوڑا سا پرنٹ کرنا ہے اس وائٹ شرٹ کے اوپر وہ ٹھیک ہے نا آپ کو تھوڑا سا یہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کہیں بھی کسی بھی شاپ پر جا کر ہفتے میں یہ کاروبار آپ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ٹوٹل خرچ کتنا آتا ہے سب سے پہلے ایک آج کل جو پرنٹر نارمل یوز ہوتا ہے سٹارٹو میں آپ نے لینا ہے وہ پرنٹر ہے ایل ایک سو دس سبلی میشن پرنٹر آپ نے لینا ہے یہ آپ کو مل جائے گا ستائیس ہزار روپے کا مارکیٹ میں اگر آپ جا کر لیں گے تو یہ ستائیس ہزار روپے کا مل جائے گا آن لائن یہ تیس ہزار روپے بھی سیل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے مارکیٹ میں جا کر یہ پرنٹر لے لینا ہے ایل ایک سو دس سبلی میشن پرنٹنگ کے لیے اچھا پرنٹر ہے یہ آپ کو ملے گا ستائیس ہزار روپے میں اور اس کے علاوہ ہیٹ مشین آپ نے لینی ہے وہ آپ کو مل جائے گی پندرہ ہزار روپے میں ٹھیک ہے اور باقی آپ نے شرش اپنے حساب سے لینی ہے آپ نے وہ کتنی لینی ہے یعنی ٹوٹل پچاس ہزار روپے میں آپ کا یہ کاروبار بڑی آسانی کے ساتھ شروع ہو جائے گا اب آپ نے یہ سیل کہاں کرنی ہے اس کا طریقہ کار کہ ہے اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے آپ اسے آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں آج کل بہت سے ٹرینڈ چل رہے ہیں جیسے ارطورل غازی ہو گیا اس کے علاوہ پبجی ہو گیا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سار یعنی جو آپ ٹرینڈنگ میں چیز چل رہی ہونا آپ نے اس کی تھوڑی بہت یعنی ایڈوانس لیول کا آپ نے ایک ایڈل بنانا ہے ایڈ بنا کے آپ نے فیس بک پر وہ ڈال دینا ہے اور آپ نے وہاں سے آرڈر لینا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہم دیجیٹل یعنی پرنٹنگ کر کے دیکھتے ہیں یعنی کپ وغیرہ ہوگے ٹی شرٹ ہوگے بیگ ہوگے پیلو ہوگے ماؤس پیڈ ہوگے ہم اس پر پرنٹنگ کر کے دیکھتے ہیں اور وہ ریٹ آپ نے اپنے ہی حساب سے اس پر ڈالنا ہے تو آپ کو آن لائن آرڈر ملیں گے جو آن لائن آرڈر ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے ہمیشہ ریٹ ڈبل رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مثلا آپ کو پرافٹ ہو رہا ہے آف لائن میں ڈیرھ سو روپے ہے تو آپ نے وہاں تین سو روپے اپنا پرافٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا بہت پچاس سو روپے اور آپ کر کے یعنی ساڑھے تین سو روپے کر کے آپ نے اس میں یہ بھی لکھ دینا ہے کہ ڈیلیوری چارجز آپ نے اگر فری کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو لکھ لیں اگر آپ نے فری نہیں لکھنا تو وہ آپ کی مرضی ہے باقی آپ نے ریٹ پانچ سو اگر آپ کر دیتے ہیں ڈیرھ سو روپے میں تو آپ نے اس میں لکھ دینا ہے کہ یعنی اس میں ڈیلیوری چارجز نہیں ہے یعنی ڈیلیوری فری ہے جہاں پر ڈیلیوری فری ہوگا نا وہ بندہ بڑی آسانک ساتھ اس کو لے لے گا ٹھیک ہے نا وہ کہہ گا یار اس میں ڈیلیوری فری ہے تو میں لے لیتا ہوں تو آپ نے پیمنٹ میتھڈ کون سے استعمال کرنا ہے آپ ایسی پیسہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیز کیشپ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کیش آن ڈیلیوری کیش آن ڈیلیوری بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اپنا جو کیش میتھڈ ہے وہ کون سا رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں یہ بزنس آئیڈیا آپ کو پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا لیکن ہمیشہ بات یاد رکھیں کوئی بھی بزنس کرنا ہے یا پھر کوئی بھی اس کے لیے محنت لگا